اسلام علیکم ایتریئیم کے بارے میں توڑا بہت آپ لوگوں کو وضاحت دے دوں اور توڑا بہت جو نیوز آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ذرا سمجھا سکتا ہوں کہ ایتریئیم کا جو فیوچر ہے کیا یہ بینک کرپ ہو سکتی ہے تو ابھی تک جو نیوز چل رہی ہے ہم اس بیس پہ آپ لوگوں کو وضاحت دیں گے جس طرح لونہ کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ہومن بیہیوئر کو سمجھنا ہوگا جس اس طرح لونہ کلاسک میں کنورڈ ہو گیا لونہ لونہ کلاسک میں کنورڈ ہوا تو لونہ کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی پریڈکشن تھی کہ یہ بینک کرپ ہو سکتی ہے جو پرویبیریٹی تھی اس کے بارے میں لوگوں کی یہی سوچ تھی کہ یہ ہو سکتی ہے سیم اسی طرح اب یہاں پہ یہی سچوئیشن بن رہی ہے کہ مارکیٹ بار بار گر رہا ہے کوئی پازیٹیو موپ نظر نہیں آ رہا آپ اگین گر رہا ہے تو کیا مارکیٹ کہا تک جا سکتے اس چیز کی بارے میں تھوڑا بہت انڈائس کرنے کے کوشش کریں گے لیکن ایک چیز یاد رکھے گا کہ کبھی بھی میں نے جس طرح آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ ایک ویک کے لئے کمس کم آپ کسی قسم کا ٹریڈ نہ رہے تھوڑا بیٹ کریں مارکیٹ جب تک سٹیبل نہیں ہوتا تو آپ پلیس کائنلی بیٹ کریں اچھا زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مارکیٹ سٹیبل ہو گئے اور یہ اس کرنسی کا بوٹم یا کسی بھی سپیسیفک کرنسی کا بوٹم یہ ہے تو جس جگہ پہ آپ کو فلکچویشن نظر آئے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر نیوز آنے کی باوجود کوئی بھی نیوز آنے کی باوجود مارکیٹ نہیں گرتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کرنسی کا بوٹم ہے اچھا ان میں میں آپ کو ایک بہت ہی چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو اس چیز کے لئے آپ نے یہ ویڈیو لازمی واش کرنے ہوگی ایتیریم کا پرائس آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جو پریڈکشن آ رہی ہے جو 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 چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ایتیریم کی بلوکچین کو بہت لوگ بہت سے کرنسی نے ایکسس کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں لیکن سٹل ایتیریم نے ابھی جو آناؤنسمنٹ کی ہے کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو خود مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کی کوش کرتے ہیں اور ہم خود اس چیز پر پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرائے کر سکے کہ ہم مارکیٹ کو سٹیبل کر سکے مارکیٹ کہاں تک پوسیبیلیٹی ہے جو جو آنے والی نیوز ہے یا جو ہمیں جو پریڈکشن مل رہی ہے کہ مارکیٹ کہاں جگہ جا سکتی ہیں تو مارکیٹ کی جو ریٹ ہے وہ سیون سات سو تک جا سکتی ہیں سیون ہنڈر تک مارکیٹ جا سکتی ہیں جو پریڈکشن آ رہی ہیں چونکہ مارکیٹ کا اوہرال لوگ مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے تو بہت کم پیسے ہوتے ہیں ہم جتنا انویسمنٹ کرتے ہیں جو بڑے انویسٹروں ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے اس کی پیچھے تو اگر اس ریل پر بھی وہ نکال دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہوتا ہے اگر ہمارے ہزار ڈالر ہوتے ہیں اور وہ اتنے پرسن گر جاتے تو پھر ہمارے لئے کچھ نہیں بچتا اس کی نکالنے کا اور نہ نکالنے کا فائدہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا نکالنے کا لیکن جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کا اگر اسی ریل پر بھی نکال دے تو بیشک ان کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوگا لیکن سٹل ان کو کچھ نہ کچھ میرے گا تاکہ وہ فیوچر میں کسی بھی سپیسیفک کرنسی میں کر سکتے ہیں تو اس لئے لوگ مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں ایتیریم کو مارکیٹ میں پہنگ رہے ہیں ایتیریم کا جو مارکیٹ میں ایجسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا سیچویشن ہوں گی کیا برننگ کا کوئی سیچویشن ہے کہ وہ برننگ سٹارٹ کریں ایسی آئی پی پیسن کریں ہے کہ اس کو دوبارہ ایکسس کرنا مشکل ہے اچھا اگر آپ نے فوکس کیا ہوگا تو جو ریٹس ہے وہ بہت فریکونٹلی اوپر اور نیچے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ فریکونٹلی اوپر نیچے ہو رہی تو مارکیٹ سے لوگ پیسہ ڈال رہے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں جس ریشو سے لوگ آ رہے ہیں اسی ریشو سے لوگ جا بھی رہے ہیں یہ ایک پیسہ ہے کہ ساتھ سو پچاس تک ساتھ سو تک مارکیٹ گر سکتی ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ سٹیبلائز مارکیٹ کب سٹیبل ہوگی تب ہی آپ اس مارکیٹ کو سٹیبل کہیں گے یا اس کرنسی کو آپ سٹیبل کہیں گے جب وہ گرنے کی باوجود نیوز آنے کی باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہ گر پائیں تو یہی کچھ ایمپورٹن چیز تھی کہ مارکیٹ اب یہاں تک جا سکتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے بیٹ کرنا ہوگا تھوڑا بہت بیٹ کریں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم فر ازامپل ہزار پر میں نے بائی نہیں کیا تو مارکیٹ ایسا نہ ہو کہ میں بائی نہ کرو اور مارکیٹ ڈائر کی دوبارہ تین ہزار اور چار ہزار تک جائے یہ ممکن نہیں بلکل ناممکن ہے کبھی بھی مارکیٹ اتنا فریکونٹلی اپنے بوٹم سے اتنا ہائی نہیں جا سکتا جس جس ریشو سے گرہا ہے اس ریشو سے وہ اوپر نہیں جا سکتا بہت سلولی مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نہیں جائے تو یہ فلکچویشن آتی رہی تھی آپ کو پھر بھی موقع ملے گا کہ اگر آپ سے ہزار مس ہو گیا تو دو تین دن بعد شاید پر دوبار آپ کو موقع ملے کہ وہ ہزار تک ریٹ آ جائے لیکن اب چونکہ مارکیٹ کی سیٹویشن آپ کو توڑا بہت بتا دیتے ہیں کہ سیم جس طرح میں نے کہا کہ مارکیٹ گر سکتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے بیٹھ کرنا ہوگا مارکیٹ کو توڑا انتظار کریں اب تو جس ہی مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے تو پھر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا سیم اسی طرح اچھا ابھی تک جو لوگ کہہ رہے کہ زیادہ تر لوگ یہ بات کہہ رہے کہ ایتھیریم نے برننگ سٹارٹ کی ہے تو شاید مارکیٹ ٹوڑا بہت سٹیبلائز ہوگی تو آپ دیکھیں نیوز بہت زیادہ کرنسی کو اپکٹ کر سکتی ہے اب جس طرح یہ نیوز چل رہی مجھ تک پہنچ گئے اس طرح ہر ایک شخص کو پہنچ چکے ہوگی اس میں کسی قسم کی ابھی تک ریالیٹی نہیں ہے کہ مجھیں سٹارٹ کی ہے مارکیٹ ٹوڑا ایس ہوگی لیکن چھوٹی سی نیوز ہے اب لوگ سٹل انویسمنٹ کر رہے اگر میں مجھے اب فر اضامل مجھے نہیں بتا کہ مارکیٹ کی جو جو سویشن ہے کیا ایتھیریم نے برننگ سٹارٹ کی ہے اور مارکیٹ ٹوڑا ایسپس ٹبل ہوگی مجھے نہیں بتا اگر یہ سپوس کروں تو میں کیا کروں گا میں جیسی برننگ کی بارے میں سچوں گا تو میں آٹومیٹیکلی انویسمنٹ کروں گا انویسمنٹ کروں گا تو ناٹ آنلی می جہاں جہاں تک یہ نیوز جاتی ہے تو وہ لوگ انویسمنٹ کریں گا اور اس انویسمنٹ سے مارکیٹ سٹیبلائز ہوگی نہ کہ اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی کہ برننگ سٹارٹ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے اب جو مارکیٹ کی سٹویشن ہے ایک پازیٹیو موو نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹی سی پازیٹیو موو پہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو آپ نے یہ نہیں کی نہ ہوگا کہ اتنا مجھے توڑا بہت موو نظر آ رہا ہے پازیٹو تو مارکیٹ اوپر جا سکتے ہیں نہیں آپ نے سٹیل کل فرائیڈے یہ دو تین دن آپ نے ویٹ کرنا ہوگا جیسے ہی مارکیٹ کافی حد تک ہندر پرسنٹ آپ شور نہ ہو کہ مارکیٹ اب اس سے سٹیبل ہو گئی ہے اور مارکیٹ کسی سپیسیفک ڈومین کے اندر اپنا فلیکٹویشن شروع کرے تو تب آپ نے اپنی انویسمنٹ کرنے ہوگی دوسری بات ہے کہ اگر آپ اپنا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیل اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اگر میں یہاں پہ فر ازامپل میں ہزار پہ اپنا پوزیشن لینا چاہتا ہوں تو سٹیل آپ نے ایک ایک طریقے سے ایک ایسی موف کے ساتھ کہ آپ اپنی انویسمنٹ کی بہت کم کم انویسمنٹ ڈالتیا کریں انتہائی کم فر ازامپل اگر ٹین پرسنٹ آپ کو بائننس علاو کرتا ہے تو کوش کیا کرے کہ ٹین پرسنٹ ہی اپنی انویسمنٹ کی ڈال دیا کریں یا ٹین ڈولر آپ کو علاو کرتا ہے تو کوش کیا کرے کہ اس طرح کم سے کم آپ انویسمنٹ ڈالا کریں کیونکہ مارکیٹ کا کوئی بروسہ نہیں مارکیٹ میں اپ اور ڈاؤن کسی بھی ٹائم آ سکتی تو یہ کچھ ایمپورٹن نیوز تھی آگے اگر فردر کچھ ایمپورٹن نیوز آ جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا زیادہ تر لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن سٹیل مینجر سرکا کہ مارکیٹ کی سوئیشن پر سنجھے گیا اور انویسمنٹ انتہائی کم کیا کرے تاکہ بعد میں اگر مارکیٹ سٹیل گرتی ہے تو آپ کے پاس بیکن پہ اتنا پیزہ ہو کہ آپ اس میں ڈار سکے ایک اور چیز آخری چیز میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ مارکیٹ ہیومن بیہیوئر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہیومن بیہیوئر یہ ہے کہ انویسمنٹ کریں تو مارکیٹ اوپر جائے گی اس کو انیلائز کرنا انتہائی مشکل ہے جتنے پریڈکشن لوگ کرتے ہیں 95% لوگ یہ پریڈکشن وہ ہے کہ مطلب پریویس ڈیٹا کو تولہ بہت دے کے پریڈک کرتے ہیں لیکن پریڈکشن کون سی 100% ایکوریٹ ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہیومن بیہیوئر پہ اب جس طرح میں نے آپ کو ایکزامپل دی کہ اب فیلس بک پہ انسٹوگرام پہ ہر جگہ پہ ٹویٹر پہ یہ چیز شروع ہو جائے کہ جس طرح کہ مجھے ابھی ملی کہ ایتیریم نے برننگ سٹارٹ کی ہے سہی ہے تو یہ نیوز جیسی جس جس تک پہنچتی ہے اور یہ انتہائی زیارت لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو لوگ کیا کریں گے لوگ آٹومیٹیکلی انویسمنٹ کریں گے اور انویسمنٹ کرنے سے ہی مارکیٹ سٹیبلائز ہوگی تو یہ چیز یادر کیا کہ ہیومن بیہیوئر جب تک ہیومن بیہیوئر زیادہ نہیں ہوگی کسی سپیسیفک کرنسی پہ اس وقت تک مارکیٹ سٹیبلائز نہیں ہوگی یا مارکیٹ اب نہیں جائے گی جس طرح اگر ایلانواز کی بات کریں تو اس کے ان کے ٹویٹر پہ نائنٹی پلس نائنٹی ٹوزن پلس ملینس آف ویوز ہے ایڈانو کی کتنے ہیں لیکن سٹیل ان کے اتنی ویوز ہیں اب جب وہ ٹویٹ کرتا ہے تو ہیومن بیہیوئر کے ساتھ وہ کہلتا ہے جیسے وہ ٹویٹ کرتا ہے تو وہ خود بھی تو انویسمنٹ کرتا ہے جو مارکیٹ کو اوپر لے جاتا ہے لیکن سٹیل اس کے بیکن پہ جو لوگ ان کو پالو کرتے ہیں تو وہ انتہائی ہیپیٹ کرتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ ہیومن بیہیوئر جب تک آپ ہیومن بیہیوئر کو انیلائز نہیں کریں گے تو آپ کو مارکیٹ میں کچھ پروپر موف مزے نہیں آئے گا تیک نیوز آپ کو فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نفصان بھی فائدہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک نیوز آ رہی ہے یہ برنن سٹارٹ کر دی تو ایک ایسی نیوز ہے کہ اگر یہ سب تک پہنچ جاتی ہیں اور ہیومن بیہیوئر اس نیوز کی بیس پہ انویسمنٹ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے بھی کی ہوگی تو لیکن اگر یہ نیوز آ جاتی ہے اور لوگ تھوڑی سی انویسمنٹ کر رہے لوگ کو پتہ چلے ایک بعد میں کہ یا جو نیوز آئی تھی یا ہم تک پہنچی تھی وہ فیک تھی تو لوگ اپنے پیمنٹ نکالیں گے جس کی وجہ سے ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان چیزوں کو توڑا بہت انیلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو توڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اب چونکہ اس قسم کی کوئی وہ نہیں ہے لیکن سٹل جو نیوز آ رہے ہیں وہ مارکیٹ کو توڑا بہت سٹیبلائز کی طرف لے جا رہے ہیں تو اس چیزوں پہ لازمی فوکس کیا کریں تینکیو